یہ خدمت کہیں تو شام کے مظلوم بچوں کی اور عورتوں کی مدد کر رہی ہوتی ہے کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے وہاں ان کا کھانے سے لے کر ان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے ہی آغوش کے نام سے یتیم خانے بنا رکھے ہیں اور کتنے ہی ہسپتال الخدمت کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے اور بڑے لوگ وہی ہیں جو انسانیت کی خدمت میں اپنی دن و رات اور شب و روز لگا رہے ہیں ایک پورے محلے جو ہیں وہ ڈسپلیس ہیں لوگ ٹینٹوں کے اندر رہ رہے ہیں تو الحمدللہ الخدمت نے سب سے پہلے دفوڈ ڈسٹیبیشن شروع کی اور اس کے بعد اب ہم نے وہاں پر کچھ پرمنٹ قسم کے کام کر رہے ہیں مثلا سکول بسس کا کر رہے ہیں کوئی میڈیکل سینٹر کا کر رہے ہیں یہ ہم نے ان سے تجاویز مانگی ہیں انہوں نے ہمیں تجاویز دے دیئے 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 اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس کو اس کا بجل بنانے میں ضرورت ایس ایس کرنے میں نیڈ ایس ایس کرنے میں کیا ہو سکتا ہے تو الحمدللہ ہم یہ کام وہاں پر کر رہے ہیں اور یہ پورے کا پورا کام لیگل طریقے سے ہو رہا ہے تاکہ کل کلان کو کسی کو یہ بھی ہو نہ ہو کہ یہ بلیک منی جا رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے تو کسی طرح کا کوئی سرکاری یا غیر سرکاری طریقے کیونکہ اب یو این نے بھی وہاں پر ہلپ کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشن اسلامی دنیا کا ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو کہ اپنی مثال آپ ہے یہ ادارہ دنیا بھر میں دکھی انسانیت اور مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے رفا انٹرناشنل یونیورسٹی فیصلہ باد کیمپس کی طرف سے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے خوراق و عدویات کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کو آٹھ لاکھ روپے کا چیک دیا گیا انسانوک Formula 1 انسانوک puerta بھرست Pedat آپ کا пар watch انسانوکunes انسانوکこれは انسانوک なگے طور صبح اون و